ایک الجن ہے جو اکثر مجھے تڑپاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب تڑپاتی ہے کہ جو الجن ہے میرنڈ کی اس کو سلجانا بہت مشکل ہے رفی صاحب کی ایک الجن ہے جو اکثر مجھے تڑپاتی ہے پانی سا ہو ادھر دیس دکھائیے ہو گائی رہینا بیرن ہو گائی نیرے نیدہ پان نمشکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت اور منندن آج راک جیجے ونتی بیسٹ بولی ووڈ سانگز آپ کے سمکش میں لے کے آئے ہیں دوستوں دسوہ پارٹ راک جیجے ونتی کا دیکھئے دوستوں اگر ڈیٹیل میں پرتیک گیت آپ کو سیکھنا ہے تو میرا بولی ووڈ سنگنگ کا بیچ چل رہا ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں بہت جلد ایک پیرلل بیچ میں اور سٹارٹ کروں گا جو کی ڈیفرنٹ ٹائم پہ ہوگا ابھی سنڈے ساڑے گیارہ بجے ایک میرا بیچ چل رہا ہے جس میں میں راک بیسٹ بولی ووڈ سانگز کرواتا ہوں اگر آپ کو ایڈوانس راک سیکھنی ہے جیسے جیجے ونتی ایک ایڈوانس راک ہے تو آپ میرا ایڈوانس بیچ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو راگانگ راک سیکھنی ہے شد راک بیسٹ راک سیکھنی ہے تو میرا ایک انٹرمیڈیٹ بیچ چل رہا ہے آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں اپنی سہولیت کے انسار آج صرف جیجے ونتی کو میں مدن نظر رکھتے ہوئے پانچ بولی ووڈ سانگز آپ کو بتاؤں گا that means بولی ووڈ سانگز بھی ہیں یہ اور اس میں راک داری بھی ہے تو دونوں چیزیں ہمیں آنی چاہیے تب ہی ہم راک کو لنک کر پاتے ہیں گانوں سے یہ ایک بیسک کونسپٹ ہے دوستو تو 1955 مووی سیما سے لے کر میں 1971 لال پتھر کی جنڈی آپ کے سمکش رکھوں گا تین کمپوزرز میں لوں گا دوستو آج شنکر جاکشن جی نوشاج جی اور ہمارے مدن مہن جی ان تینوں نے راک جیجے ونتی کا بہت ہی گزب پریوک کیا ہے دو رچنا ہے نوشاج جی کی ہیں دو رچنا ہے شنکر جاکشن جی کی اور ایک رچنا دیکھ کبیرہ رویا میں مدن مہن جی کی ہے تو چلی شروعات کرتے ہیں 1955 مووی سیما سے پہلا کی جو میں لے رہا ہوں دوستو من مہنہ بڑے جھوٹ ہے دیکھیں جیجے ونتی دو انگوں سے گائی جاتی ہے ایک تو دیس انگ اور ایک ہے باگیشری انگ اب دیس انگ کی جیجے ونتی اس میں نہیں ہے دوستو اس میں باگیشری انگ کی جیجے ونتی شنکر جاکشن جی نے یوز کیا ہے ایک تال کا پریوگ ہے اس میں دوستو لطا جی نے گایا ہے 1955 من مہنہ بڑے جھوٹ ہے اب اس کا پرارمبک اللہ بھی دیکھیں آپ دوستو اب باگیشری کہاں دیکھتی ہے من مہنہ بڑے جھوٹ ہے سادنی رے رے گا ماں گرے سا اب یہ پوری دوستو دیکھیں جیجے ونتی ہے کینہ اگر آپ نے میرا راگ گرامر دیکھا ہے جیجے ونتی اگر آپ نے علاپ سیکھیں ہیں راگ جیجے ونتی کے میرے یوٹیوب چینل سے تو آپ ڈیفینیٹلی لنک کر پا رہے ہوں گے سادنی رے رے گا ماں گرے سا من مہنہ بڑے جھوٹ ہے ہار کے ہار نہیں مانے اب گامانی دھا سا گامر گرے سا یہ باگیشری یہاں چل دیئے کی نہیں ہار کے ہار اب گامانی دھا سا نیدہ مادنی دھا نیدہ سا نیدہ مادنی دھا یہ باگیشری ہے نوٹیشن سہید ریکارڈنگ کے ساتھ دوستوں ایک ایک سانگ میں سکھاتا ہوں ایک ایک سانگ کلاسیکل سانگ ہے اس میں آپ کا پرفیکشن آ جائے گا تو سوچئے دوستو جو تھارٹ پر یا نون راگ بیس سانگز ہے اس میں آپ کو کتی سہولیت ہوگی جب آپ راگ بیس ایسا ٹیپیکل سانگز گا پائیں گے تو وہ بیچ جرور جوئر جوئن کیجے گا دوستو چلیے سیکنڈ جو میں گیت لے رہا ہوں دوستو دیکھ کابیرہ رویا 1955 سے 1957 میں یہ مووی آئی تھی مدن ممن جی کا سنگیت تھا اور منہ ڈے جی کی امر آواز میں میں کہوں گا بولی وڈ بندش ہے یہ بیرن ہو گئی بیرن ہو ہو گئی رین بیرن ہو ہو گئی رین نوٹیشن دیکھ لو پوری ججے ونتی کا درشن کر لو سادہ نیرے گاما پاما گاما رے گرے سادہ نیرے گاما نیدھا پاما گاما رے گرے بیرن ہو گئی اب آگے علاپ دیکھئے رینہ کا بول علاپ اس میں بھی ججے بنتی ہے رینہ 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 بیرن ہو گئی رینہ بیرن ہو گئی رینہ 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 بیرن ہو رینہ ادھر دیکھئے رینہ ہو گئی رینہ تیری بھی ماترہ سے ہی اٹھتی ہے اس سے پہلے جو میں نے بتایا مانے موہ نا دھن دھن دھا گے درگڑتو نا کتا مانے موہ نا نو دس گیارہ بارہ مانے موہ نا نوی ماترہ سے من موہ اٹھ رہا تھا ایک تال میں تو ایک تال کا بھی ایک ایک میں گیان دیتا ہوں دوست بولیوڈ والے سنگنگ ویچ میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں یہ گیت سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اپونچنیٹی مسمت کیجے گا تیسرا گیت جو میں لے رہا ہوں دوستوں اب میں نوشاد جی کی طرف اپنا رکھ پلٹوں گا دوستوں 1960 میں ایک مثال کے طور پہ ایک مووی آئی تھی دوستوں مغل آزم اس میں نوشاد جی کا سنگیت تھا اور لطا جی نے بخو بھی اس کو نبایا ہے کون سے گیت کی بات کر رہا ہوں دیکھئے دوستوں یہ دل کی لگی کم کیا ہوگی یہ عشق بھلا کون کیا ہوگا جب رات ہے ایسی مستانی جب رات ہے ایسی مستانی پھر صبح کا آلاؤں کیا ہوگا پھر صبح کا آلاؤں کیا ہوگا آپ دیکھئے نیدھا نیسا سا سا نیدھا نیرے رے سارے گا گا ما پا دھپا گا ما گرے گرے سارے گا گا ما دھپا ما پا ما رے گرے سا اب دیکھئے رے گا ما پا ما گا ما رے گرے سانیسا گرے اس چلنج سے دوستوں سنکرنائز ہو پارئے کے نہیں کمپوزشن کمنٹ کر کے بتائیں کیونکہ جے جے منتی مطلب دھانی رے پا رے گا ما پا ما گا ما رے گرے اب جب رات ہے ایسی مستانی جب رات ہے ایسی مستانی پھر صبح کا آلم کیا ہوگا پھر صبح کا آلم کیا ہوگا انترے کی طرف لے کے چلتا ہوں دوستو دیکھیں انترے میں جے جے ونتی کا اپ برنچ روپ ملتا ہے مشرت روپ میں جے جے ونتی ملتی ہے لیکن آتما مول روپ سے جے جے ونتی کی ہی قائم رکھی ہے نوشاد صاحب نے اس کمپوزیشن میں دیکھیا نگموں سے برستی ہے مستی چھل کے ہیں خوشی کے پیمانے آج ایسی بہاریں آئی ہیں کل جن کے بنیں گے افسانیں اب اس سے زیادہ اور ہسی یہ پیار کا موسم کیا ہوگا اب اس سے زیادہ اور ہسی یہ پیار کا موسم کیا ہوگا جب رات ہے ایسی مستانی پھر صبح کا عالم کیا ہوگا تو دیکھئے آپ تھوڑی بہت راکھ پیلو بھی دیکھتی ہے لیکن پھر صبح کا عالم کیا ہوگا مول روپس ہے جہ جہ منتی کا درشن ہوتا ہے نوشاد جی نہیں دیکھئے دوستوں غزب کی بات ہے رفی صاحب کو 1962 میں سن آف انڈیا مووی آئی تھی اس میں دیکھئے زندگی آج میرے نام سے شرماتی ہے اپنے حالات پہ مجھ کو ہسی آتی ہے آپ دیکھو سانی دھنی رے ساسا پرے رے کا ماد پکا مرے سا دھا 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 دھانی دھپا گا 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 ما مگرے ساگرے اب کرے زندگی آج میرے نام سے شرماتی ہے یہ دیکھ لیجے اب سن آف انڈیا دھا دی نا دھا دی نا دھا 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 اس سے پہلے والا جو گیت تھا نوشاد جی کا وہ ہی کمپوزر تھے وہ ہی راک تھی دوستوں اور تال بھی دھا 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 دی نا دھا دی نا دھا دی نا دھا دی یہ دل کی لگی کم کیا ہو دیکھ لیجے اب تال کا بھی کیا گزب پریوک کیا ہے تال تو سمپل ہے لیکن اس کا بھی بکھو بھی کیا پیرویا گیا ہے راک جا 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 بنتی میں اس کے انترے کی طرف لے کے چلتا ہوں دوستوں ایک گھو چین سے جینے نہیں دیتا مجھ کو ایک گھو چین سے جینے نہیں دیتا مجھ کو ایک الجن ہے جو اکثر مجھے تڑپاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب تڑپاتی ہے کی جو الجن ہے میڈ کی اس کو سل جانا بہت مشکل ہے رفی صاحب کی ایک جن ہے جو اکثر مجھے تڑپاتی ہے زندگی آج میرے نام سے شرماتی ہے تو یہ چوتھا کی جا جا بنتی کا اثر دوستوں لیے ہوئے ہیں پھر سکسٹی ٹو سے ہم میں سیدھا دوستوں آپ کو لے کے چلوں گا لال پتھر کی طرف 1971 آخری کچھ موویز میں سے شنکر جے کشن جی کی تھی یہ رچنا ایسی تانے کون لے سکتا دوستوں آشا جی دوارا گیا گیا ہے کونسا گیت سونی سونی سانس کی ستار پر بھیگی بھیگی آسوں کے تار پر اب گاما رے سا سانی دھنی رے رے پاپا رے 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 گاما پا رے سا ایک گیت کا رہی ہے زندگی اے گیت سن رہی ہے زندگی سونی سونی سانس کی ستار پر بھیگے بھیگے آسوں کے تار پر اے گیت سن رہی ہے زندگی اور دیس انگ سے ہی جے جے بنتی گایا جاتا ہے زیادہ تر من مہونا میں ہم نے دیکھا 1955 میں سیما مووی میں بھی شنکر جے کشن جی کا میوزک تھا اس کے سولہ سال بعد دیکھ لیجئے جے 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 بنتی کا پریوگ پی آپ شنکر جے کشن جی کی رچنا دیس انگ سے ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے مہ پانی سارے اے گیت سن رہی ہے زندگی اے گیت گا رہی ہے زندگی دھاں دھینک دھاں دھینک دھاں دھینک دھاں دھینک دھاں دھینک دھاں دھینک دھاں سم پنجابی تین تال پر اس گیت کو پیرویا گیا جبکہ 1955 کی جو کمپوزیشن تھی شنکر جے کشن جی کی وہ ایک تال میں تھی that's why they are great چاہے دادرہ کا پریوگ ہو westernization روپ میں چاہے کیروا کا پریوگ ہو orchestration کے ساتھ بہت ہی گزب کا راگداری میں انہوں نے پریوگ دکھایا ہے دوستوں تب ہی ہم ان کو آج یاد کرتے ہیں دیکھئے اے گیت سن رہی ہے زندگی اے گیت کا رہی ہے زندگی سنی سنی سانس کی ستار پر بھیگے بھیگے آسوہوں کے تار پر آگے دیکھئے پیار جسے کہتے ہیں پیار جسے کہتے ہیں کھیل ہے کھیلونا ہے آج جسے پانا ہے آج جسے پانا ہے کھل سے کھونا ہے اب تان دیکھئے دوستو آہ 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 سنی سنی سانس کی ستار پر بھیگے بھیگے آسوہوں کے تار پر تو یہ کچھ گیت تھے دوستو راک جیجے بنتی پر آدھارت آج کل ایسے گیت دوستو بنتے نہیں ہیں کیونکہ راک سنگیت سے لوگ دور ہوتے جارہے ہیں اس لئے پہلے کی کمپوزیشنز ہی آپ کو راک بیس جادہ ملے گی تو میں نے یہ پانچ کمپوزیشن آپ کے سمکش رکھنے کی کوشش کی آنے والے لیکچرز میں دوستو اسی پرکار راک پر آدھارت کچھ گیت کچھ انڈیویجول سانگز پر ٹیٹوریلز بھی آپ کے سمکش لانے کی کوشش کروں گا آن لائن کلاسز میری چل رہی ہیں سپیسیفک راک بیس بھی چل رہی ہیں بولیوٹ سانگز راک بیس بھی چل رہی ہیں ایک اس کے پیرلل بیچ دوستو میں جرور سٹارٹ کروں گا بولیوٹ سنگنگ بیچ کا اور ایک میں بیچ بگنرز کا بھی بہت جلدی سٹارٹ کروں گا آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ yes whether you are interested or not آپ کی سنگیت میں ہی سیوہ میں ایسے آتا رہوں گا اور اس کے جو سارے پارٹس ہیں دوستو جہ جہ بنتی کے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جرور دیکھ لیجئے گا باقی کے نائن پارٹس بھی یہ دسوہ پارٹ تھا اس کے بعد ایسے ہی سنگیت میں ہی سیوہ چلتی رہ گی اوم شانتی میں ایک بہت ہی جروری سوچنا آپ سبی کو دینا چاہوں گا دوستوں کہ میں نے بولیوٹ بیچ لانچ کیا تھا دوہ جار بائیس سے فر آل دا لیولز فر آل دا گروپس ان کین بی جوائنڈ اینی ٹائم یہ دیکھئے یہ میرا جو جنوری دوہ جار بائیس میں میں نے بیچ سٹارٹ کیا تھا اس میں میں نے پیتیس سے زیادہ سٹوڈنٹس اس بیچ میں آئے اور میں تھرٹی تو تھرٹی فائیس سے زیادہ سٹوڈنٹس لیتا نہیں دوستو تو اس لئے میں نیا بیچ سٹارٹ کر رہا ہوں and this batch is also suitable for USA and Canada students who can join as per their convenience fee structure دوستو وہی رہے گا جو میں نے پچھلے بیچ میں رکھا تھا دوستو تو آپ یہ batch join کر سکتے ہیں اور سنگیت مان لیجے آپ کو شروعات سے سیکھنا ہے دوستو تو میں 11 فروری 2022 ایک نیا بیچ اور سٹارٹ کرنے والا ہوں ہر فرائیڈے صبح نو بجے کلاس ہوگی اس کا fee structure لکھا ہوا ہے this is also fresh batch جو آپ join کر سکتے ہیں مان لیجے کئی سٹوڈنٹس کو راک سیکھنی ہے تو راک کے دو batches میرے سٹارٹ ہو رہے ہیں 7th of February سے ہر Monday Wednesday class ہوگی basic racks کی 6 بجے ہوگی اور advance racks کی 7 بجے ہوگی zoom پر classes رہیں گی دوستو اس میں دیکھیں کیا کیا coverage رہے گا وہ آپ سب نوٹ کر سکتے ہیں ایک راک کو بہت ڈیٹیل میں میں سکھاتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں and this is the promises classes zoom پر ہوگی recording آپ کو ملے گی اور PDF میں content ملے گا WhatsApp پر پورا support ملے گا تو یہ تین میرے فروری کے batches ہیں دوستو راک کے یہ میرا beginners batch اور یہ میرا bollywood singing batch ضرور join کیجئے گا اور آپ کی اتنے پیار کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس batch کی دوستو خاصیت میں اس ویڈیو کے end میں بھی شیئر کروں گا کس پرکار میں classes لیتا ہوں ایک گانے کو میں کس پرکار سکھاتا ہوں دوستو وہ ضرور آپ دیکھئے گا end تک تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک online classes کس پرکار میں لیتا ہوں ایک particular song کے سندر میں this is my simple which is B داگے نا تی نر چندن سا بدن سا بھی گئیے چن چل چتون دھیرے سے تیرائے موسکانا مجھے دوشنا دینا جگوالو مجھے دوشنا دینا جگوالو ہو جاؤں اگر میں دیوانا چندن سا بدن چن چل چتون اب لتا جی نے اس کو کس پرکار لیا ہے دھیرے شبت کا نوٹ کیجے گا چندن سا بدن چن چل انہوں نے تھوڑا سا نوٹ کیجے گا آف بیٹ گایا ہے آپ سب ہی فیملیر ہوں گے اس گیت سے گیت وہی لوں گا میں جو کومن لی جو سب کے سنے میں جیادہ تر ٹھیک ہے نا جو ریئر سانگ لوں گا پہ پہلے سی آپ کو میں اس کا لنک بیج دوں گا کہ یہ گانا آپ سن لیجے اس کا میں چندن سا بدن چن چل چتون دھیرے سے تیرا آئے موسکانا مجھے دوشنا دینا جگوالو جبکہ موکیش جی جگوالو کا کیا ہے کس پرکار لیا ہے موسکانا دینا جگوالو پرک دیکھ رہے ہیں جگوالو 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 مجھے دوشنا دینا جگوالو جگوالو ہو جام اگر میں دی بانا چندن سا بدن چن چل چترون سام یہ میں نے ایک پچھلی کلاس کا آپ کو ایک بیس رکھے دیا ہے چندن سا بدن چنچل چتون دھیرے سے تیرائے موسکانا چندن سا بدن چنچل چتون دھیرے سے تیرائے موسکانا مجھے دوشنا دینا جگوالوں مجھے دوشنا دینا جگوالوں ہو جاؤں اگر میں بیوانا چندن سا بدن چنچل چتون دھیرے سے تیرائے موسکانا سا بدن چندن سا بدن چندنس pedاؤ دینا چندنس